ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سب لوگوں کا میرے اس یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم ایوریج کی بات کر رہے ہیں ایوریج کیسے نکلتا ہے اور ایک کلو میں کتنے لوگر بنتے ہیں اس بات کا سیدھا سیدھا آنسر ہے جی ایس ایم جی ایس ایم کیا ہوتا ہے اس کی ایک میں نے ویڈیو آپ کو بنا کر دی ہوئے میرے چینل پر وہ ویڈیو ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پھر بھی میں جی ایس ایم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں جی ایس ایم جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا ویٹ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے لور کا یعنی کہ کپڑے کا ویٹ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اس نے کم پیس بنتے ہیں لیکن پیس کی کوالٹی ہوتی ہے لو جی ایس ایم ہے کپڑے کی کوالٹی لو ہوگی اور زیادہ پیس بنیں گے نورملی جو ہم ڈیل کرتے ہیں وہ دو سو چالیس جی ایس ہم کا کپڑے میں ڈیل کرتے ہیں اور جو کہ فوروے کا کپڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپیر کر کے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ دلی میں جب بھی کپڑا لینے جاتے ہیں تو ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے جو کپڑا ہم اس بار کریتے ہیں نیکٹ ٹائم وہ کپڑا نہیں ملتا یا ہم ان کو فون پر بولتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چینجز دے دیتے ہیں وہ یعنی کہ کم جیس ہم کا کپڑا ہمیں دے دیتے ہیں اس کی کوئی پہچان کرنے کا طریقہ نہیں ہے ہم خود جا کے جج کر کے تو پہچان لیتے ہیں کہ اس کا کپڑا کیا ہیسا ہے کیا نہیں ویسے میں نے ایک جامپیل کے لیے دو لوور رکھے ہیں ایک یہ لوور ہے اور ایک یہ ہے دونوں ہی ایکسل سائز لیے ہیں اب ان دونوں کی کمپیر کر کے بتا دوں اس میں کتنا ایوریج آ ہے اور اس میں کتنا ایوریج آ ہے ایوریج کا سیدھا سیدھا میٹر تو ایک تو کٹنگ پہ بھی کرتا ہے جس لیے میں نے یہ کٹنگ مسین بھی لیا ہے سٹارڈنگ میں بہت سا جا رہا تھا سائٹ سے جب ہم لیئر مورتے تھے وہ کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے کہ لیئر کیسے لگاتے ہیں لوگ جہاں میں مشٹیک ہوتا ہے وہ لیئر کو سیدھا کرنے میں ہی کم سے دو کلو تین کلو کپڑا ایک طرف سے اور دو تین کلو کپڑا ایک طرف سے ویسٹ ہو جاتا تھا ابھی کیا ہے وہ کپڑا پورا بچ جاتا ہے تو اس سے ہمارا ایوریج بڑیا ہوا ہے دوسرا ہم نے کٹنگ پہ بہت زیادہ ورک کیا ہے بہت سارے لوگر ہم نے ایمیجون فلیپ کارٹ سمگائی ان کو سب کو میجر کیا نا پا ان کو ناپنے کے بعد اپنا خود کا طریقہ نکالا ہے اس طریقے سے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کیسے مارکنگ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ایوریج بہت اچھا ہے تو دوستو ہم اس کی بات کر رہے تھے دو لوگر ہے ہمارے پاس ایک کا ویٹ ہے دھائیسو گرام ٹھیک ہے یعنی کہ ایک کلو میں ایک کلو میں چار بنے اور ایک کا ویٹ ہے تین سو تیس گرام یعنی کہ ایک کلو میں تین پائنٹ تیس یعنی کہ سو تین لوگر بنے تو ان دونوں میں اتنا فرق کیسے ہو گیا ایک میں چار بنے ایک میں سو تین یہ ہے بات ڈپینڈ کر رہی ہے کپڑے کی کوالیٹی پہ کپڑے کے جسم پہ اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کپڑے کا جسم بہت زیادہ میٹر کرتا ہے جس کا جتنا زیادہ ہوتا ہے اور ہاں دوستو اگر کچھ لوگ یہ کہیں گے ویسٹیج بھی تو کاؤنٹ ہونا چاہیے جتنا ویسٹیج کپڑا ہم نے اس میں سے نکالا ہے اتنا ہی اس میں ہم نے ڈال دیا ہے یعنی کہ ہم نے لاشٹی ڈال دیا ہے نالا ڈال دیا ہے گتہ ڈال دیا ہے پنی ڈال دیا ہے اتنا ہی ویسٹیج نکالتا ہے اس سے زیادہ نہیں جب ہم اون ان ایوریج نکالتے ہیں تو لگ بھگ یہ ہی کوشٹ آتی ہے ایسے ہی اس میں بھی سیم پروسس ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم نے زیادہ الگ سا کچھ لگایا ہو لاشٹک کا بیٹ آیا ہے اور اس میں نالے کا اور گتے کا بیٹ آیا ہے اتنا ہی ویسٹیج ہمارا اس میں جاتا ہے جو سائٹوں سے کنی ویگرہ ہوتی ہے اس میں ویسٹیج جاتا ہے اوورال دونوں کا جو ہے کیلکولیشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک کلو میں ہمارے کتنے بنے جتنا اس کا ویٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے چار بنے اتنا ویٹ ہے یہ ہمارے سواتین لور بنے اب آپ بات کرتے ہیں جی ایسیم کی جتنا جی ایسیم ہوگا جتنا زیادہ جی ایسیم کا ہوگا کپڑا اتنا ہی اچھا ہوگا جتنا کم جی ایسیم کا کپڑا ہوگا اتنا ہی ہلکا ہوگا اتنا ہی کم چلے گا دوستو جو بھی اس کام کو کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینر سے جڑے رہی ہے ہم بیچ بیچ میں اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ہے اگر کوئی سوال ہے تو آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں Thank you so